سلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد علی کی ماں نبی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا علی کی ماں نبی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا وہ پورے عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا مٹا کر آپ کو اسما یہی کہتا ہے ہر ایک سے مٹا کر آپ کو اسما یہی کہتا ہے ہر ایک سے کوئی باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا علی کی ماں نبی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا وہ پورے عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا علی کی ماں نبی پیغمبر سلواز راہِ خدا میں جب کے چلا بے خودی کے ساتھ خدا میں جب کے چلا بے خودی کے ساتھ محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں علی کے ساتھ محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں علی کے ساتھ ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے ہر غر قدوں پہ جب کے علی تھے نبی کے ساتھ راہِ خدا میں جب کے سلواز اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد محمد و علی محمد حق و باطل میں کہیں جنگ جہاں خمار صاحب کا سلام ہے نظر ہوتی ہے کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے کربلا والوں پہ دنیا دنیا کی نظر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر مسجدوں میں جو عزان شاہ مصحر ہوتی ہے مسجدوں میں جو عزان شاہ مسجدوں میں جو عزان شاہ شاہ مسہر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں پوچھئے دقا ترے شابیر کی بے خوابی کو پوچھئے دقا ترے شابیر کی بے خوابی کو شام بن باپ کے کس طرح بسر ہوتی ہے شام بن باپ کے کس طرح بسر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے خبر ہرپا کوئی اے کاش یہ مصرہ لکھ دے شام و ظلمت میں تو جنت میں سہر ہوتی ہے شام و ظلمت میں تو جنت میں سہر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے مختبہ فرماتے ہیں عشق جب تک غمیں شابیر میں بہتے ہیں قمار عشق جب تک غمیں شابیر میں بہتے ہیں قمار زندگی چشمے کو سر پا بسر ہوتی ہے زندگی چشمے کو سر پا بسر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے حق و باطل میں کہیں کل سے ہل سہر ہوتی ہے ہرا صلوات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مطائر القلق وعواقب العمر نحمدہ والانبہ من فضلہی وامتنانے ونیر لطفہی وبرہانے لم یولد طبحانہو فیکونا فیلعد مشارکہ ولم یلد فیکونا مورسا حالکہ ولم یتقدمه وقت ولا زمان ولم یتاوره زیادت ولا نقصان جلت ادمتو الصلاة والسلام على النبی الامی الدعفع جیشات الاباتیل والدامغ سولات الادالیل ابل قاسم محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعطومین المظلومین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّسَّةِ وَطَحَرَهُمْ تَتْهِيرًا اللہ علیہ محمد اما با لفقت قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ اِنَّ اللَّهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ وَعَدَنَا لَيْهِ حَقًّا بِالْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ يَقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ سَلَوَانَ اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اپنی آیت کے ذائل میں یہ چوتھی تقریر آپ کی سماعت کے لیے حدیعہ ہے جن مراحل سے فکر ہو کے گدری ہے وہ آپ کے ذہنِ عالی میں محفوظ ہے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آغازِ کائنات سے ہدایت کے ایک سلسلے تک پہنچیں تاکہ آنے والی تقریروں میں ہم کو یہ موقع مل سکے کہ کیسے ذاتِ وادب نے دین کی شریعت کی خوران کی حفاظت کا انتظام کیا وہ محافظ کون ہیں جن سے دریائے علم جاری ہے دریائے فیض جاری ہے وہ کون سے بحر ہیں کہ جہاں سے عالم کے لیے بلا امتیازِ مذہب و ملت پوری انسانیت کے لیے فلاح کی راہیں کھلی ہوئی ہیں پہلی تقریر ہی میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کائنات نہ تھی یہ لوح و قلم نہ تھی یہ سمندروں کی گہرائیاں نہیں تھی یہ آسمان کے شامیانوں میں ستاروں کی خندیلیں روشن نہیں تھی کچھ نہیں تھا اور ذاتِ واجب نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس کی اس خواہش نے ارادے کو پیدا کیا یہ طریقہ ہی ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو پہلے خواہش ہے پھر اس کے بعد ارادہ ہے اس کے بعد عمل ہے اور اس کے آخر میں رد عمل ہے یہ پورا ایک سیکونس ہے اسی طرح سے ذاتِ واجب نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس کی اس خواہش نے ارادے کو پیدا کیا اس ارادے نے ایک نور کو خلق کیا کیونکہ کوئی اور وجود تو تھا نہیں وہاں خلق کرنے کے لیے اس نے اپنے ہی نور سے ایک اور نور کو خلق کیا اس کو رو بھرو رکھا اب اس نور کے واسطے سے اس نے سب کچھ خلق کیا سب کچھ فرشتے اسی نور سے کائنات اسی نور سے عرش و فرش اسی نور سے لوہ و خلم اسی نور سے اسی نور سے سب کچھ خلق کیا اب ایسے میں اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک ایسے وجود کو خلق کروں گا اور جب اس کو خلق کر دوں تو تم سب کے سب اس کو سجزہ کرنا جب مٹی کا انتخاب خرار پایا تو اس نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی اٹھائی جائے تو زمین سمٹ کے جب ایک جگہ آ گئی تو اس میں ہر طرح کی مٹی کا انتخاب کر کے وہ مٹی اٹھائی گئی ہے یہ میں نقطہ یہاں چھوڑ رہا ہوں ممکن ہے کچھ دیر بعد مجھے اس نقطے کو استعمال کرنا پڑے پوری زمین یوں کھڑ کھڑاتی ہوئی سمٹ گئی کہ اس کی مٹی جو میں انتخاب کرنی ہو ایک مٹی میں وہ مٹی آ جائے جس کو پروردگار نے مانگوایا تھا جب پوری زمین سے یہ مٹی آ گئی تو وہ پورے اناثر مجھ سے میرے سننے والوں میں سے کسی نے یہ قاہش کی ہے کل کہ جہاں مشکل لفظ ہوں یا تو اس کو میں ذرا سا آسان کر دوں یا اس کا انگریزی میں متبادل دے دوں تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو یہ تمام اناثر یعنی elements جتنے کچھ بھی زمین میں تھے وہ سب کے سب اس مٹی میں آ گئے ہیں یہاں میں روک کے تقریر کو آپ کو ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بیماری کیسے آتی ہے تو کہا سن بیماریاں تین طرح کی ہیں پہلی بیماری تو ہے ضعیفی کہ جہاں ہو گئے مضمحل خوا غالب اب اناثر میں اتدال کہاں ایک بیماری تو یہ ہے کہ دوسری بیماری یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھائے تو ابھی تھوڑی بھوگ باقی رہے کھانے کنی والے کو روک لے اور ابھی پوری پیاس نہ بجھے تھوڑی سی پیاس باقی ہو تو پانی سے مو کھائیں چلے تو انسان کے بدن میں بیماری گھر نہیں کرتی دیکھئے اسلام کی اس سائنٹیفک ریزننگ کو کہ اس نے کھانے سے پہلے یہ حکم دیا کہ دیکھ لو پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے اپنی رزق میں کوتا ہی کا گلا انسان خدا سے نہ کرے خدا نے تو بندے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق نازل کر دیا رزق میں کوتا ہی کا گلا اپنے ناکس اور نا تراشیدہ معاشی نظام سے کرے اپنے سسٹم سے کرے کہ جس نے پیدا کرنے والے رزق تو اپنے گودہ موما بھر کے انسانیت کو بھوک کے راستے پہ چھوڑ دیا بہر نو دوسری بیماری یہ ہے اور کہا فرزند الرسول تیسری بیماری تو کہا تیسری بیماری کی ذمہ دار ایک ایسی چھوڑی میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں اس کتاب کا The Great Scientist of Islam آپ اس میں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی شاہد مل جائے ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے جو تم اپنی سادہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یہ امام کے الفاظ ہیں میں ترجمہ کر کے دھوڑا رہا ہوں دیکٹیریا کو کس طرح سے امام نے وادش کر کے کہا کہ ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو تم اپنی سادہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یہ مخلوق کبھی کبھی شکل و شباحت میں تو ایک ہے دیکھنے میں تو ایک ریزمبلنس رکھتی ہے لیکن ان کے کردار الگ الگ ہے ان کے کریکٹر سے الگ الگ ہے آج میں اس موقف میں ہوں کہ آپ کو یہ بتلا سکوں کہ بیکٹیریا میں سے ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اے ایف بی جس سے ٹی بی بھی ہوتا ہے لپسی بھی ہوتی ہے شکل و صورت میں ایک ہے دونوں کا کردار یہ ہے کہ دونوں جس کر کے مریض تک پہنچتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہا کہ یہ متعدد مرض ہے اس سے اتنا فاصلہ ضروری ہے یہ ہے ایک دور چالیس دیگری سے پہلے کی امام کی تحقیقات اور علم کا عجرہ جس کو آج ہم یہاں تک پہنچ کے بیکٹیریا کے ساتھ انٹی بیٹس کا ریلیشن ڈھوڑ رہے ہیں یہ ہے کیمسٹری اسی دروازے سے چلی ایلیمنٹس اسی دروازے سے وعدے ہوئے ہیں یہ ہے وہ علم کا شاعر ہم نے دراصل علوم اسلامی میں صرف یہ دیکھا کہ فقہ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ علم کے دریاں خوران نے کیسے بہائے ہیں اور وارثان خوران نے کیسے علم کے دریاں بہائے ہیں بہرحال گفتگو یہ تھی کہ جب میں اس مٹی تھے ایک پتلہ خلق کروں تو وہ مٹی لائی گئی کاؤسر و تسلیم میں بھگائی گئی اتنی بھگائی گئی نہجل بلاغہ سے اتنی بھگائی گئی کہ اس میں لس آ گیا اور جب لس آ گیا تو اس سے آدم تراشے گئے مٹی سے اور جب ان میں روپ ہوں کی گئی تو فرشتوں کو حکم کیا تم سب کے سب کو سجدہ کرو فرشتوں نے تو سجدے میں سر جھکایا اللہ ابلیس ابلیس نے کہا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا تو اس نے یہ کشکے انکار نہیں کیا کہ تجھے ایک مان کے دوسرے کو سجدہ کیسا کروں یہ ابلیس کا ورڈکٹ نہیں ہے ابلیس نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں تجھے ایک مان کے سجدہ کر رہا ہوں سجدیوں سے تیری عبادت کر رہا ہوں ایک مان کے دوسرے کو سجدہ کیسا کروں یہ ابلیس نے نہیں کہا ابلیس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا میں اس سے اشرف ہوں میں اس کو فجدہ نہیں کروں گا تو ذات واجب نے کہا نکل جائے میری بارگاہ سے تو رجیم ہے دیکھ مطلبہ شیطان نے کہا اب جب کہ تُو نے مجھے مایوسیوں کے اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے تو مجھے خیامت تک کی محلت دے دیا عزیزان اگرامی آپ بڑی توجہ سے ان تقریروں کو سن رہے ہیں اور میں آپ کی ان توجہات کا شکر گزار بھی ہوں دیکھئے ابلیس توحید کا قائل ہے وحدانیت کا قائل ہے وہ کہہ رہا ہے تجھے ایک مان کے دوسرے کو سجدہ کیسے کروں یہ نہیں کہا مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا اس کا جھگڑا اپنی خلقت پہ ہے توحید پہ نہیں ہے ابلیس خیامت تک بھی خائل ہے کہہ رہا مجھے خیامت تک کی محلت دے دے اور اس کے بعد کہا ہے میں تیرے تمام بندوں کو بہکا دوں گا مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے خالص بندے ہیں یعنی ابلیس کا اعتدام لے کیا تو میں ذرا سا اس جملے کو ایک سیکونس میں لے لوں ابلیس توحید کا بھی خائل ہے ابلیس خیامت کا بھی خائل ہے ابلیس خالص بندوں کا بھی خائل ہے جب ان تینوں کا خائل ہے اب ان تینوں کا کوئی خائل نہ ہو تو آپ اس کو کس طرف میں رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کی مرد یہ تلوات شاہد فرمہ در محمد بیانوں کا فخرج منہ انہ کا رجیم نکل جا میری بارگاہ سے تو رجیم ہے لیکن اس کے اس دعوے کے بعد پروردگار کے بھی لیے یہ ضروری تھا کہ یہ تو اپنا کام کرے گا مجھے بھی چاہیے کہ میں ہدایت پہ لاؤں انسانوں کو اب ذرا گھوڑ سے مجھے سنیے پانچ سات منٹ آپ کو زحمت ہے یہ سیکونس اگر مجھ سے چھوٹ گیا تو پھر میں شاید آپ کو تقریروں میں وہاں تک نہ پہنچا پاؤں جہاں میں جانا چاہتا ہوں جب انسانیت آباد ہو گئی جب سبزوں کی بسات بچ گئی جب دریاؤں کو ازن روانی مل گیا لیکن ابھی زمین نے انسان کے قدم نہیں چومے تھے پرندوں نے تو اپنے آشیاں نے بنا لئے لیکن زمین ترستی رہی کہ انسان کے قدم اس پر آئے اور جب انسانوں کے قدم آئے تو انہی انسانوں نے ظلم کو بھی روا رکھا بھائی کا خون بھائی نے کیا آدم کی اولاد میں اب تخاضہ یہ تھا کہ ہدایت کو جاری کیا جائے ذات واجب نے اب انبیاء کے سلسلے کو بھیجنا شروع کیا دیکھیں یہ فکر کتنی عجیب ہو جاتی ہے آدم کا دین کوئی الگ نہیں تھا نوح کا دین کوئی الگ نہیں تھا ابراہیم کا دین کوئی الگ نہیں تھا موسیٰ کا دین کوئی الگ نہیں تھا یوسف کا دین یاکوب کا دین یہ دین الگ الگ نہیں ہے یہ سب دین اسلام کی مختلف کڑیاں اور اس کے سلسلے ہیں جب انسانیت کو جتنی ہدایت کی ضرورت تھی اتنی ہدایت بھیجی اور آخر میں وہ آئے جو دانہ رسل ہیں مولا اک کل ہیں قتم الرسل ہیں اشرف المرسلین ہیں قاتم النبین ہیں مولا اک کل ہیں شفی المذنبین ہیں وہ آئے جو عبد الموید کہلائے رسول البسدد کہلائے مصطفی الامجد کہلائے یا محمد کہلائے یہاں آکے ہدایتوں کا سلسلہ تمام ہوا ایک دقیقے کے لیے میں یہاں تقریر کو روک کے آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب سلسلہ یہاں تک آیا اب اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ اب نبوت کا سلسلہ تمام ہوا ہدایت کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی راستہ پوچھ رہا ہو تو اس کا پتہ بتلا دیا جائے کہ یہاں سے جاؤ دہنے مڑو اور بائیں مڑو اور وہاں جاکی تم بے مل جائے گی یہ ایک طریقہ ہے ہدایت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا تھام کی اس کو راستوں سے گزارا جائے جہاں کانٹے ہوں اس سے بچایا جائے جہاں پتھر ہوں وہاں اس کو ٹھوکر نہ لگنے دیا جائے احتیاط کے ساتھ بندل تک لے جائے اور پھر گھر کے دروازے پر پہنچ کے زنجیر در ہلا کے یہ کہے کہ یہ آپ کا مہمان آیا تھا اس کو آپ کے حوالے کیا یہ ایک طریقہ ہے ہدایت کا اس کو کہتے ہیں عیسال علی المطلوب یعنی اس کو جو چاہیے وہاں تک اس کو پہنچا دیا جائے اس سلسلے کو خائم رہنا تھا اب قرآن نادل ہوا آیتوں پہ آیتیں آتی رہیں مسئیبتوں پہ مسئیبتیں پاگمبر اکرم پر گزرتی رہیں انتہا یہ کہ کسی نبی پر اتنی مسئیبتیں نہ گزری ہوں گی جتنی سرکار رسالت مہاں پر مکہ میں گزری اب میں ان کا کتنا تذکرہ کروں ساری مجلسیں انسی تذکرے میں نکل جائیں گی میں پوچھ رہے چاہتا ہوں آج دنیا کے کتنے مجرمین اور ملزمین کی فہرست آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے ظلم کیے مثال کے طور پر ایک نام لے لوں آپ کو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا میں اڈل فٹلر کتنے لوگوں کو تحر خاط کیا کتنی بستیوں کو اجاڑا کتنے انسانوں کے ختم کا مجرم ہے اگر اس کو ختم کر دینے سے کیا اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا اتنے مظالم کے بعد اتنے کشت و خون کے بعد زمین کو خون انسانی سے سرخ کر دینے کے بعد ایک اس کو پھانسی دے دی جائے تو کیا اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا تو ذات واجب نے کسی کا انصاف اس میں نہیں رکھا اس کے لیے محشر کو رکھا کہ جب محشر میں عادل ہوگا جب محشر میں انصاف ہوگا تو جتنے جرم یہاں کیے گئے ہیں اس کے حتاب سے صدا ملے اب ایک بات اور یہاں جتنے درمتیں اٹھائی ہیں جتنے ظلم صحے ہیں جتنے مظلومیت کو اختیار کیا ہے جتنے مجبوری کے عالم میں اپنے آپ کو گزارا ہے جتنے استبداد کو صحا ہے جتنے اپنا سر کھٹا کے دین کو بلند و بالا کیا ہے جس نے اپنے بچوں کا خون دے کے رید کی دیوار کو سنبھالا ہے اس تمام کا بھی اگر عجل دے گا تو کیا دنیا میں ہو جائے گا کیا دنیا میں ہو جائے گا جب تک دین باقی ہے اس وقت تک اس کا نام باقی ہے میری چھوڑیے میں کیا اور میری زبان کیا مگر عالم اسلام کے بزرگ ہیں نا عالم اتنا تاریخ نہ لکھا ہو ان کے تعلق سے نہ لکھا ہو مجھے تاریخ سے کوئی غرض نہیں ہے مگر پہچانے تو جاتے ہیں خادمہ اندین چشتی رحمت اللہ علیہ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین حسین دین پناہ است حسین دین حسین ہے دین پناہ اب یہ تیسرا مثلہ دیکھئے سرداد نداد دست دردست یدید سر دے دیا مگر نہیں دیا یدید کے ہاتھ میں اتنا ہار حقا خدا کی قسم کہ بنا الہ الہ حسین اب یہ کئی خاجہ اجبینی سے پوچھے کہ بقا بھی ہو لکھ سکتا تھا آپ نے بنا کیسے رکھا پتہ یہ چلتا ہے کہ دین تو ڈھیر ہو گیا تھا ایک طرف طاقوطی طاقتیں تھیں ایک طرف اقتدار کا نشاہ تھا ایک طرف ہتیار تھے ایک طرف جرم تھا ایک طرف ظلم تھا ایک طرف استبداد تھا دوسری طرف مظلومیت کھڑی تھی من حسین منی و انا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہی تو میں ارد کر رہا تھا یہی تو میں ارد کر رہا تھا وہاں شفتہ فیت ہے آپ بدر کو بھول گئے اہد کو بھول گئے خندق کو بھول گئے خیبر کو بھول گئے ہنین کو بھول گئے سفین کو بھول گئے نہروان کو بھول گئے فتح مکہ کو بھول گئے آیتوں کے ندول کو بھول گئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ رفتہ رفتہ ان منازل سے آپ کو گزاروں دنیا یہ سب بھول گئی کربلا تو یاد ہے نا نبی کے پیروں کے زخمی ہونے کو بھول گئے تائف میں پیر زخمی ہو گئے بدن اقدس پر غلادتوں کو ڈالا گیا بھول گئی دنیا راستوں میں کانٹے بچھائے گئے فراموش کر گئی دنیا کیا کیا نہ ستم سہے گئے نبی نے مکہ میں دنیا کو یاد نہیں رہا درہا رکوں رکھیو غالب مجھے اس طلخ نوائی سے معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے انتہا ہے انتہا ہے آپ محرم کے مہینے میں جب مہینہ آگاد ہوتا ہے سال کا آپ کو بھی میسیجز آتے ہوں گے کہ نیا سال مبارک ہو ہجری سال کا آغاد ہے سال کو منائیں دنیا میں تو یہ میسیجز بہت گردش کرتے ہیں بہت گردش کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہوگا اس میسیج کو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں محرم کب سے سال کا پہلا مہینہ ہوا تقریر محفوظ ہو رہی ہے آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہوں زندگی یہیں گزار چکا ہوں محرم کو آپ نے ہجرت سے نسبت دی تو محرم کب سے مہینہ سال کا پہلا مہینہ خوار پایا پہلے تو نہیں تھا پہلے تو ہجری سال کا پہلا مہینہ ربیل اول تھا آپ نے محرم میں تبدیل کر دیا تو محرم کب سے سال کا پہلا مہینہ خوار پایا محرم تو دسوہ مہینہ تھا سفر گاروہ مہینہ تھا باروہ مہینہ تھا محرم گاروہ مہینہ تھا ربیل اول سال شروع ہوتا تھا اور یہ تو بتلائیے کہ اگر آپ نے ہجرت سے ہجری بنائی ہے تو سرکار رسالت بات کی ہجرت کب ہوئی تھی کوئی تاریخ تو ہونی چاہیے کوئی ڈیٹ کوئی ریفرنس بہت پرانا مذہب نہیں ہے چودہ سو سال اور اتنی اہم چیز جس کی وجہ تھے آپ نے پورے کیلینڈر کو بدل دیا پہلے تو عام الفیل تھا کیلینڈر آپ نے اب ہجری کر دیا مبارک ہو لیکن یہ تو بتائیے کہ نبی کی ہجرت کس تاریخ پہ اور کس مہینے میں ہوئی تھی کوئی تاریخ اینی ہسٹوریکل پیج کوئی پاراگراف تبری میں ابن خلدون میں شبلی نومانی میں کہیں آپ کو ملتی ہے کہ پہلے ہجرت کس تاریخ کو ہوئی تھی کئی نہیں ملتی اس لیے کہ تاریخ حال میں لکھی گئی فقط یہ لکھا گیا نبوت آئی وہی نادل ہوئی یہ نے لکھا گیا کہ پہلی وہی نادل کہاں ہوئی کون ساتھ تھا یہ بھی نہیں کم چکم یہ لکھ دے کہ اس وقت سولہ ساتھ تھے تاریخ تو بن جاتی نا ہجرت کس سن میں ہوئی کس تاریخ کو ہوئی کس مہینے میں ہوئی کچھ نہیں لکھنے والا ہجرت کے واقعے کو کم تکم یہ تو لکھ دیتا کہ بیتر پہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے جی ایک سلوات درشانت فرمائے برماؤں آج چوتھا دن ہے میں مسلسل ایک لس کو دہرہا رہا ہوں نفس نفس مسلسل دہرہا رہا ہوں اور یہ کہہ کے دہرہا رہا ہوں کہ اصل بدن نہیں ہے اصل نفس ہے شاید کل کی تقریر میں میں اس لحظ کا تھوڑا اور خلاصہ آپ کے سامنے کروں گا اس کو الابریٹ کروں گا کہ یہ نفس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کیا راہ اختیار کیا یعنی مگر آج کی حد تک چونکہ مجھے بہت دور سکھ جانا ہے وقت تنگ ہے میرے پاس مجھے آپ کو وہاں تک دے جانا ہے تو میں یہ کہوں کہ اگر سوڑی دیر کے لیے رسول خاموشی تھے مکہ سے نکل جاتے ہیں رات کی اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اور دوسری صبح کو لوگوں کو پتا چلتا کہ نہیں چلے گئے لوگوں کی امانتیں تھیں لوگ رسول کو رسول مانے یا نہ مانے مگر امین تو مانتے تھے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے ان کی رسالت کو تطریم کریں یا نہ کریں لیکن امین تو مانتے تھے یہ امانتیں سپس کیے بغیر اگر چلے جاتے ہیں یا خاموشی سے چلے جاتے ہیں تو آج تاریخ کا لکھنے والا یہ لکھتا نبی مکہ سے فرار ہو گئے لیکن بستر پر نفس کو چھوڑ کر گئے نفس موجود ہے تو یہ فرار نہیں ہجرت ہے آپ محسوس کرنا ہے یہ فرار نہیں ہے یہ ہجرت ہے اس نفس کے نہ ہونے پر ہجرت کچھ اور ہو جاتی اور آج ہجرت ہجرت بنی ہوئی ہے کم چکم اس کا تو نام کم چکم تاریخ نہ اس کا تو نام اس کا تو تذکرہ اب اس مندل سے آگے بڑھتے ہوئے یہ مندلیں گزری ہجرت گزری دین آہستہ آہستہ آگے بڑھا میں چاہتا تو یہ تھا کہ آخری حج تک پہنچوں لیکن کل آپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ اس لفظ کو بھی آج وعدہ کر دوں آہمیں پھر آگے مجھے شاید موقع نہ ملی نور اول رسول مسدد خلام اول رسول مسدد دانہ سبل رسول اکرم دین کچھ نہیں ہے اقرار توحید ہے اتباع رسول ہے جو رسول کہے پورا کرو اب اس پر ایمان کیا ہے یہ ایک جملہ سنیے تفصیل کل پرسوں میں کسی وقت یہ تو اسلام ہو گیا یہ تو اسلام ہو گیا کہ آپ نے صحیح کا اقرار کر لیا اور رسول کا احکام کی پابندی کر لی شریعت کی جو انہوں نے کہا اس کو تسلیم کر لیا اس کی بھی پوری تعریف یہ ہے اسلام کیا ہے الاسلام ہوا التسلیم اسلام تسلیم ہے التسلیم ہوا التذدیق جب تسلیم کر لیا تو تذدیق کرو التذدیق ہوا اليقین اگر تذدیق ہو گئی یقین رکھو یقین رکھو شکمت رکھو میں اسی جگہ یا کہیں اور یہ جملے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں جسم کی چھے قیفیتیں ہیں جسم کی زندگی جسم کی موت جسم کی نیند جسم کی بیداری جسم کی سہتبندی جسم کی بیماری اسی طرح سے چھے قیفیتیں نفس کی ہیں چھے قیفیتیں روح کی ہیں روح کی حیات علم روح کی زندگی علم روح کی موت جہل روح کی نین غفلت روح کی بیداری انتباہ الرٹ نت حران خبردار ہو کیا روح کی بیماری ہے شک اور روح کی سہت مندی ہے یقین اب جہاں جس کو یقین حاصل ہو وہ اپنے عمل میں آگے بڑھ جائے لیکن اگر جس کو شک آئے شک پر شک آئے اس پر شک آئے آپ محسوس کر رہے ہیں تو یہ شکوں کے بھی سلسلے ہیں یقین کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے اس کے یقین سے تو ساری دنیا کے یقین ملے ہوئے ہیں کتنا یقین کتنا یقین کس نور سے آئے بشریت کے سانچے میں آئے پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں خوف سے نزولی اوپر سے نیچے کی طرف آئے اب ایک رات ایسی بھی تھی یہ آخری جملے ہے میرے اور میں بہت ٹیدی سے سفر بھی کر رہا ہوں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اس نادک مندل ہے دیکھئے یہ عرض کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کل میری تقریر تھی نزبتوں کے سلسلے جسے میں نے اگزامپل دیکھ وادش کیا کہ نزبتیں کیا کرشمہ دکھاتی ہیں کسی سے منصوب ہو جانے کا کیا سلہ ملتا ہے یہ کل کی تقریر میں ایک مرحلہ گزر چکا آگے اور بھی سلسلے ہیں میری چار تقریب اور باقی ہیں آج میں آپ سے یہ کہوں کہ جب ایک سفر آغاز سے دنیا تک ایک سفر دنیا سے پھر صدر منتحہ سے عرش تک دوسرا سفر میراج اسی سفر کا نام اسی سفر کا نام ہمیں آگا سواری چلی اب اس میں کتنے پہلو آتے ہیں جہاں تقریر کو رکنا چاہیے مگر میں تیزی سے چلو سواری چلی فضاؤں سے گدری ہواں سے گدری خلاوں سے گدری اسپیسس سے گدری پوری کعنات کی جتنی گیلکسی تھی ان گیلکسی کے انتظام انسرام کا جائزہ لیتی ہوئی چلی سرکار رسالت کے لیے کوئی چیز نہیں نہیں تھی ظلفوں کو چھٹک دیا تھا تو آفشار بن گئے تھے ٹھوکر مار دی تو دررے اٹھ سیارے بن گئے تھے چاند تتارے بن گئے تھے نہیں کچھ نہیں تھی انہی کے واسطے تکل ہوئی مگر دیکھتی ہوئی چلی اور اس کے بعد صدرت المنتحہ پہ پہنچ جبرائیل ساتھ ہے صدرت المنتحہ پہ پہنچ تھا واری جبرائیل نے کہا اس کے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا میں یہاں رک رہا ہوں میں نے اس جملے کے لیے آپ لوگوں کو آج اتنی دھحمت جبرائیل نے کہا اب میں آپ کے ساتھ اس کے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا رکا یہاں جبرائیل نے یہ کہا میں جملے کو میں نے روک آئین سٹائن ہمارے ہی دور کا سائنٹیس ہے کونٹم فیزکس میں بڑا آدمی ہے بہت بڑا نام آئین سٹائن کا کونٹم فیزکس میں آئین سٹائن کی تھیاری اور تھیاری آف ریلیٹیویٹی کے بغیر سائنس آگے نہیں بڑھتی فیزکس میں آئین سٹائن نے کہا دنیا کی ہر چیز میٹر ہے اور ہے بھی ہے بھی ہر چیز میٹر ہے ہر چیز کونٹم 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 جس کو بھی آپ شاہ کہیں چیز کہیں وہ مادہ ہے اب مادہ کتنا لطیف ہے کتنا کتیف ہے کتنا وضن رکھتا ہے کتنی جگہ گھیرتا ہے کتنی مضاحمت کرتا ہے یہ سب چیزیں سائنس کے سٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے معلوم ہیں میں تو یہاں ایکسپرٹ کو خطاب کر رہا ہوں تو مادہ ہے اب جملا سنی آئین ستائن کا جب کوئی مادہ اپنے آپ کو غیر مادہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب کتنا مادہ تبدیل کو تبدیل کرنے کی انتی مادہ جب کبھی مادہ وہ کہتا جب کبھی کوئی مادہ اپنے آپ کو غیر مادہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شولہ پوش ہو جاتا ہے وہ جل اٹھتا ہے وہ ختم ہو جاتا یہ آئین ستائن کی تیاری ہے میں آپ کے خدمت میں معذرت خواہی کرلوں کہ ہم سائنس کی روشنی میں خوران نہیں پڑھتے خوران کی روشنی میں سائنس کو دیکھتے ہیں کہ کس تک ٹھیک ہے کس تک نہیں ہے سائنس تو کبھی صحیح بھی رہتی ہے کبھی آگے چل کے اور دلست ہو جاتی ہے لیکن خوران چونکہ محکم ہے ہم خوران کی روشنی میں تجربات کو دیکھتے ہیں تجربات کی روشنی میں قرآن کو نہیں دیکھتے یہ فرق ہے تو اس نے کہا کہ جبرایل رکھے سرکار کے پیروں میں جوتیاں تھی نالین تھی میں نہیں جانتا کہ چیز کی بنی ہوئی تھی چمڑے کی تھی لکڑی کی تھی اونٹ کے چمڑے کی تھی کسی اور چیز کی تھی میں سرکار نے چاہا کہ نالین اتار دیں آواز نہیں محمد نالین کے ساتھ ہی چلے آؤ میں رکا اور تقرید آپ کے حوالے کروں نالین تھی تو اسی دنیا کی نالین جوتیاں تھی تو اسی دنیا کی یہ ہی بنی ہوئی تھی لیکن خدم رسول سے پیوست ہونے کے بعد نالین میں اتنی نورانیت آگئی تھی کہ نالین آگے بڑھ گئی جی برائیل پیچھے رہ گئے یہ ہے یہ ہے اتصال نور کا نتیجہ یہ ہے پیوستگی نور کا نتیجہ یہ ہے نظبتوں کا کرشنہ کہ جب ان کے ہو کے رہ گئے تو پھر اثر ان کا انسان کے وجود میں بھی آتا ہے اور ایمان کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ رسول سے محبت کی جائے دیکھیں سلسلہ کل کی تقریر کے لئے میں اس توار کر رہا ہوں تقاضہ ہی یہ ہے کہ رسول ایمان کیا ہے شریعت دین کیا الاسلام ہوا التسلیم التسلیم ہوا التددیق التددیق ہوا الیقین الیقین ہوا الامل یقین اعمل کرو آگے بڑھ جاؤ جب آگے بڑھ گیا ہے انسان خریب ہوگا مسلم ہوا مسلم کے بعد کے مندل مومن ہوا مومن کے بعد کے مندل متقی ہوا اسے رہنے دیجئے کلرز کر چکا ہوں دھوڑا ہوں گا نہیں مگر میں یہ کہوں کہ اسلام سے ایمان تک ایک نئی بحث چھڑ رہی ہے مگر میں بس ذرا سا آپ ارث کر کے روک جاؤں اسلام سے ایمان تک چا مندل ہے کوئی بڑی مشکل مندل نہیں ہے مگر ہے کٹھن مشکل نہیں ہے مگر ہے کٹھن رسول سے ان سے وابستہ ہستیوں سے محبت ایمان بہت سادھا جملہ کسی کو گرہ نہ گزرے کسی کو گرہ نہ گزرے اس لئے میں نے بڑا سادھا جملہ رکھا رسول سے محبت رسول کے خوال سے محبت رسول کی شیرت سے محبت رسول کی آل سے محبت رسول سے وابستگان سے محبت یہ ایمان ہے محبت یہ ہی ایمان ہے اور کس کو انکار ہونا چاہیے کہ رسول سے محبت نہ ہو کیا آپ نے کبھی رسول اکرم کا اعتراف خدمات سوچا ہے کبھی ہو سکتا ان کا اعتراف خدمات دنیا میں تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں تو دراس خدمت کے لئے اعتراف خدمات اتنی بڑی ہستی کا اعتراف خدمات بس اتنا سا کہا تھا خُل لَا صَلَكُم عَلَيْهَ عَجْرًا إِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْخُرْبَا آیت ہے ارشاد رسول نہیں ہے آیت ہے کہ جو ہمارے ساتھ کربلا میں ہوا چوتھی محرم ہے میں آن و محمد کی شہادت پڑھنے کے بجائے آپ کو میرانیس کے مرسیے کے دو بند سنا دوں اور اسی پہ مجلس کو تمام کروں آپ نے کر مجھ سے مرسیے کا وہ بند سنا دو دخست جب آزاد کیا ہرکو خدا نے اسی مرسیے کے یہ بند بھی ہے کہ دو بچے آٹھ نو برس کے بچے عبداللہ ابن جعفر تیار نے مکہ میں لاکہ حوالے کی تھے امام حسین کے مولا کربلا میں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو یہ غلام حاضر ہیں بچوں کو لے جائیے بچے آئے رات بھر بچے ماں کے سامنے رہے ماں نے بچوں کو کہا دیکھو رن پڑے گا کل تمہاری تلواریں بے نیام ہو تو بتلا دینا کہ حیدر کررار کے نواتے ہو وہ رن پڑے کہ نظر آئے خون کے دھارے تمام کوفے میں خوف کے مارے دکھائی دینے لگے فوج شام کو تارے کتھی طرح کی کمی ختل آم میں نہ رہے کوئی چراغ بجھانے کو شام میں نہ رہے یہ شجاعت ان بچوں کی یہ بچے شیبر کی جانب جو نہ کہا آئے تو اس نے بڑھ کے کہا تم یہاں کہا آئے جہاں نہ کہتے رستم تا پہلوان آئے کہا یہ بچوں نے ہم کھیلتے یہاں آئے جو پوچھا نیمچوں کو بولے ان سے کام بھی ہے ہمارے کھیل کا ایک نام ختل عام بھی ہے وہ ہوتلے وہ جنگ علمہ محمد کی وہ اندار لڑنے کا عرض کے بعد لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے آواز دی السلام علی کا یا عباد اللہ حسین عباد خاتم سب گئے لاشیں اٹھانے کے لئے شاہ گئے اور ادھر خیمے میں مو چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشات پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاست تاری ہوتا ہے بھائی شوقت و حمد کا تمہاری تسلیم کرو خبلہ کونہ ان کو واری سمجھی کہ بہت ہے یہ بیداری ہم شکل نبی مدھ وغا کرتے ہیں اٹھو اببہ سے علمدار سنا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کے گلا کرتے ہیں اٹھو مگر میرانی نے ایک بیعت کہی اور وہ ایسی بیعت کے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ مات نہ دکھائے ہی نہیں بچوں پہ زینب بچوں پہ رو ہی نہیں صبر کیا اور یہ کہہ کہ صبر کیا سب دباؤں پر تو میرے بھائی کو بچا لے مگر زینب پہ حسرت کا مقام اس وقت تھا جب گیارویں محرم کو ناکھے لائے گئے زینب پچھتے ناکھا پہ سوار کی گئی بہن نے بھائی کے لاشے کو دیکھا جلتی وی زمین پہ زوب میں بھائی کا لاشا پڑا ہے چاہا کہ کفن دے دے مگر سر پہ رضا نہ تھی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم بار الہ ذکر اور اس عبادت کو خبور فرما حادرین مجلس و بانی مجلس دلی مقاسد کو برلا مات میں حسین 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 ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے کیا سمجھ کے دنیا نے ہم پات ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے میرے کربلا والے تو نے گر کے گھوڑے سے میرے کربلا والے تو نے گر کے گھوڑے سے کتنے گرنے والوں کو وقت پا سنبھالا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے کیا سمجھ کے دنیا نے ہم پات ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے سیکڑوں یزید آئے ایک حسین کی خاتے سیکڑوں یزید آئے ایک حسین کی خاتے کس خدر اندھیرے میں فکر فکر کا اجالا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے اے حسین تو نے ہی بیدتوں کی شورش میں دین کے لیے سیدھا راستہ نکالا ہے زہن ہے علی والا دل حسین والا ہے منزل شہادت میں جز حسین کیا کوئی مزل شہادت میں جز حسین کیا کوئی آپ اپنی ہمت کی داد دینے اس جہان فانی میں اور کچھ نہیں خاور اس جہان فانی میں اور کچھ نہیں خاور جو حسین والا ہے وہ نصیب والا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے کیا سمجھ کے دنیا نے ہم پات ڈالا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے حسین 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 یا علی یا عباس عباس حسین حسین اسلام علیکم عبداللہ سلام علیکم ابن رسول اللہ سلام علیکم امیر المومنین علین والی اللہ اسلام علیکم ابن فاطمہ زہرہ سیدہ النساء العالمین خصوصاً سیدی و مولای اب الفضل عباس ایسا ابن امیر المومنین علمان 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 یا شریق القرآن حجر اللہ تعالی فرجك و سوال اللہ تعالی مخرجك و زہورك السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سوال اللہ تعالی مخرج سوال اللہ تعالی مخرج سوال اللہ تعالی مخرج